بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولیشن یوٹیوب چینل دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب خیر اور آفیت سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم واش بیسن کے اس ڈرین پائپ کو گھر پر خودی ریپلیس کریں گے پہلے یہ پچاس روپے میں بہت سانی ملتا تھا آج کے لیے آپ کو اسی سے سو روپے میں مل جائے گا تو سمپلی آپ نے اس کو دو حصوں میں ڈرائیڈ کر لینا ہے اس سیل کا اپنے دھیان رکھنا ہے اس کو اپنے سائٹ پر رکھنا ہے اور پھر ہم اس جالی کو بھی کھولیں گے اور اس جالی کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں گے تو ایک یہ پارٹ ہے جو کہ واش بیسن کے اوپر کی سائٹ پر وہاں پر لگے گا اور نیچے کی سائٹ سے یہ پلاسٹک کا پارٹ لگے گا جس میں سیل کا دھیان لگتے ہوئے آپ نے اس کو لگانا ہے اور اوپر سے یہ جالی لگا کر اس کرو کو ٹائٹ کر دینا ہے تو چلیں پہلے اس پرانی والی جالی کو ہم کھولتے ہیں لیکن ایک چیز کا دھیان لکھئے گا کہ اس کرو کھولتے وقت آپ کو جو اس کا نٹ ہے نیچے کی سائٹ پر جو پلاسٹک کا ہے اس کو آپ نے ہو سکتا ہے کہ دوسرے ہاتھ سے پکڑنا پڑے آپ کو تو یہ جالی جب کھل جائے گی تو اس جالی کو بھی آپ نے کچھ دنوں تک سنبھال کر رکھنا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم یہ نئی جالی لگاتے ہیں تو وہ زنگ پکڑنے لگتی ہے یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک سال پرانی جالی ہے لیکن یہ اچھی کھولٹی کی ہے اس میں زنگ نہیں لگائے تو اگر کچھ دنوں تک رکھیں گے اگر نئی والی جالی خراب نہیں ہوتی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں زنگ آ جائے تو پھر آپ نے اس کی جگہ اس جالی کو فکس کر دینا ہے لیکن کوشش کریں کہ اچھی کھولٹی کی اگر آپ یہ پورا سیٹ لے کر آئیں گے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ نے اس کو لگانے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ یہاں پر دیکھیں یہ جو پائپ ہے اس کی سیل کا دھیان رکھتے ہوئے اس کو آپ نے یہاں پر اس طرح ٹائٹ کر دینا ہے اگر سیل نہیں ہوگی تو یہاں سے یہ پانی لیک کرے گا یہ یاد رکھیے گا اور اس کے بعد ایک غلطی آپ نے نہیں کرنی کونسی اس پائپ کو آپ جتنا بڑا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ نے نہیں کھینچنا یہاں پر آپ دیکھیں یہ پائپ اوپر سے نکل گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر کی سائٹ سے بھی ہاتھ سے اس کو پکڑنا ہے پھر اس کو کھینچ کر جتنا آپ اس کو لیندھ بنانا چاہتے ہیں نیچے جالی تک لے جائیں آپ وہاں تک اس کو فکس کر کے اور پھر چھوڑ دیں اور یہ آپ کا اسی سے سو روپے میں آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں بلکل ایزی ہے کسی بھی قسم کا اس میں ٹول کی ضرورت نہیں سوائے ایک اسکروڈرائیور کی تو یہاں تک ویڈیو پوری ہو گئی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا کیالہ کیے گا اللہ حافظ